اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں میں اچار بنا رہی تھی تو اس لیے پہلے میں نے اس کو راکھ دیا پھر یاد آیا کہ اس کی تو میں نے ویڈیو ڈالنی تھی میں نے ایک پیالی ڈال لی ہے اس میں دو چمچ نمک کے دو مرچوں کے اور آدھی حلدی کا ڈال کے اس کو راکھ دیا اور پھر اس میں اچھی طرح اس کو ککر لگا دیا دو منٹ کے لیے اور ککر چلا ہے تو وہ اچھی طرح گال گئی ڈال پھر میں نے اس میں لسن ادرک کا تڑکہ لگایا تھوڑا سا دھنیاں ڈالا اور اس کو میں نے اتا لیا اور ساتھ ہی میں نے یہ چاول بھگو رہی ہوں چاولوں بالوں گی ساتھ ڈال اور چاول اور سلاحات بنجے گا یہ میں نے دو گلاس چاولوں کے لیے اور یہ میں اس میں پانی ڈالنے لگی ہوں چاولوں کے لیے یہ میں نے پانی ڈال لیا اور اس میں ایک چمچ نمک شامل کیا ہے اور تھوڑا سا زیرہ شامل کیا ہے اب اس میں شامل کروں گی گھی یہ دیکھیں دو چمچ میں گھی کے شامل کر رہے ہوں دو چمچ میں نے گھی کے شامل کر دی ہیں اب اس کو میں ڈھام کے رکھ دوں گی پانی کو اُبلنے کے لیے یہ دیکھیں پانی اُبلنے لگ گیا ہے یہ در دال بھی رکھی ہی ہے وہ پانی زیادہ تھا اس کو خوشک کرنے کے لیے ذرا پانی خوشک ہو جائے گا اور ذرا گاڑی ہو جائے گی دال اور اس طرف پانی میرا اُبل گیا ہے اس میں شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں چاول میں نے سارے ڈال دی ہیں اور اس کو میں ڈھام دوں گی تاکہ یہ پک جائیں اچھی طرح جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تھوڑا کم ہو جائے گا پانی یہ دیکھیں ادھر ڈال گاڑی ہو گئی ہے بہت اچھی طرح پاک گئی ہے اب یہ میں تڑکا لگاؤں گی اس کو لسن کا پہلے میں نے لسن ادھرک سارا کچھ پیس کے اس میں ڈالا تھا یہ میں نے لسن پہ ڈالا اور اس میں گھی شامل کر دی ہے فرائی پین میں ادھر چاول دیکھیں چاول بھی پک رہے ہیں ادھر تڑکا لگ رہا ہے ڈال چاول کا بہت ہی مزہ آتا ہے ساتھ سلاد ہو موسم گرمی کا ہو اور بہت ہی مزے دار یہ لگتا ہے یہ دیکھیں لسن جو ہے نا اچھی طرح براؤن ہو رہا ہے یہ براؤن ہو گیا لسن اب اس میں زیرہ تھوڑا سا شامل کروں گی یہ دیکھیں چاول بھی پانی اس کا خشک ہو گیا اب اس کو دام کے لیے رکھ دوں گی اور اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ شامل کر دیا اور یہ میں نے تڑکا لگا دیا اس کا اور ادھر چاول ہیں چاول دیکھیں بہت ہی مزے کے بنے اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے پوبلے ہوئے چاولوں کی بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے گھر میں یہ دیکھیں چاول تیار ہیں میں نے اس کو دم کے لیے رکھا تھا اور دیکھیں چاول الگ الگ چاول ہو گیا بہت ہی مزے کے بنے ہیں دال اور چاول اور ساتھ سلاد آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چکمیں دیں خوش رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ